اللہ کی رسول سے بڑھ کے کون ان جیسا نظم کس ہستی کا اللہ کی رسول کے پاس کانا اذا اتاہو صاحب حاجہ جبکہ ضرورت مند آتا اقبل علی جلسائی اللہ کی سول متوجہ ہوتے صحابہ کی طرح اور فرماتے اشفعو فلتؤجرو ویقضی اللہ علی لسان نبیہی مان احمد سفارش کیا کرو اجر دیے جاؤ گے ملنا تو وہی ہے جو اللہ نے عطا کرنا ہے اللہ اپنے پیغمبر کی زبان پہ جاری کریں گے آج مسلموں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سوال کرنا جائز نہیں ہے یہاں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے کاش ان کو بھی اللہ سیدھا راستہ اتاہ کر دے یہ کم از کم عدب سیکھ بھی لیں اور سکھا بھی دیں کوئی آ گیا ہے اس کے کوئی اصول اور ذابطہ بنائیں خود سے خوشی سے اس کا اعلان کریں یہ ایک مجبور ہے یہ بیچارہ فقیر ہے اس کی مدد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے آج تمہاری تحقیق کے میرز اپنے بن گئے کہ ہر بندے کو دھتکارنا اور پھٹکارنا یہ دنیا کے اندر اللہ کی سول نے کوئی میر نہیں دیا میر یہ دیا ہے اللہ کی سول کے پاس ہوتا فوراں دے دیا کرتے نہ ہوتے تو کہتے خیرن انشاءاللہ اللہ خیر کریں آپ خود کریں اور میں ایک طریقہ دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں اگر اچھا لگے تو اختیار کریں آنے والے کو مسجد میں آخر تو ایک دو چار لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو آئے السلام علیکم محترم آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں کیسے آپ کی خدمت کر سکتے ہیں اس سے پہلے پوچھ لیں نماز سے اس کو بٹھائیں احترام سے خود امام سے وہ آ کے کہے ایک مسلمان بھئی آیا ہے اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرنی وہ خود سے ذکر کر رہے ہیں لوگ کوئی اٹھ کے اعلان کرے گا بہت غصہ آتا ہے آپ خود سے اعلان کر دیں کسی دو کی ذمہ داری لگائیں کہ بیٹو آ جاؤں جو لوگ مہیا کرتے ہیں وہ اکٹھا کر کے عدب سے احترام سے اس کی خدمت نے پیش کرتے ہیں